حسنی صاحب صاحب پی ایم ایل این کی پولٹک سپورٹ کیسے دسکرائب کریں گے ہمیں جہاں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں مولانا کے دھرنے کو سپورٹ کرو شباز شریف کہتے ہیں نہیں مارچ کا حصہ بنیں گے چار بندے جاتے ہیں وہ نواز شریف سے مل کے آتے ہیں پھر کہتے ہیں حسین کو کارڈینیٹر بنا دو ایک بڑی اعلیٰ ستی میٹنگ ہوئی تھی پنڈی میں وہ آپ کے بھی نالج میں بھی ہوگی جس میں میز کے ایک طرف پیپس پارٹی بیٹھی تھی ساتھ پی ایم ایل این کی ٹاپ ٹیئر بیٹھی تھی سارے بیٹھ کے باتیں بھی کار آئے تھے تو یہ کیا کریں گے یہ ساتھ کس کا دیں گے میں تو بھی تک یہ سمجھ جیسے کہا صرف نواز شریف اکیل ہے یہ نونلی کے کٹھی ہے نونلی کے اندر تقسیم ہے کیا ہے یہ چیز دیکھیں ندیم ملک صاحب پہلی گزارش تو اگر آپ کہیں تو میں نام لے دوں ایک بہت ہی سینئر جینئر لائٹر نوٹ پر بات بڑی خوبصورت ہے ویسے کہیں تو نام لے دوں یا اشارتاً بات کر دوں بہت ہی سینئر میں بہت احترام آپ کہہ دیں آپ کو ازادی ہے جی آپ کو کون رکھ سکتا ہے اچھا اوکے اچھا نظیر ناجی صاحب سے ایک زمنے میں میں نے پوچھا تو میں ان کی بہت سیلف میڈ آدمی ہیں اور سکولنگ بھی ان کی وہ اس پر کشن مندہ نہیں ہیں اور بہت قابل آدمی ہیں خود پڑے اور ساری زندگی کو کام شام کیا تو ان کی ان چیزوں کی میں بہت احترام کرتا ہوں میں نے وہ ایک زمانے میں وہ سپیچ رائٹر گئے تھے میں نے پوچھا میں نے کہا کہ آپ نے اتنا قریب سے دیکھا ہے اس آدمی کو نواز شریف نام کے بندے کو یہ بارہ اکتوبر کے بعد کی بات ہے وہ پہلے وہ بھی کچھ دیر حراست میرا ہے فلانٹم کہا ہی ہے اس کے بعد کی بات تو خاص پڑے ایک جملہ انہوں نے بولا تھا انہوں نے کہا یہ سیاست دان بغیرہ نہیں ہے یہ چل دی پھر دی ٹکا رہے اب مجھے نہیں پتا آپ کا بیکرونڈ آپ پنجاب پنجاب پنجابی اور اس ایکسپیشن سے واقف ہیں یا نہیں کہ یہ پہ سیاست دان بغیرہ نہیں ہے اے مطمول جائے دستکار ٹرنڈ سنتکار ٹائپ بگڑا ہوا بچا اور ایک ایک چل دی پھر دی ٹکر ہے پنجابی اور میرے اندر بیٹھ گیا یہ جملہ اچھا شہباز شریف صاحب کی ایک اپنی دنیا ہے وہ وہ اپنا یہ سارا جوڑ توڑ یہ وہ کچھ لینا دینا الٹا سیدھا جہاں دل کرے پاؤں پکڑ لو جہاں دل کرے گریبان پکڑ لو جو سوٹ کرتا ہو وہ کر لو وہ اس طرح کا تو وہ کانٹرڈکشن آبیس ہے گھروں گھروں میں اختلاف ہو جاتے ہیں رشتوں بچے کا رشتہ کرنا ہے وہ چچا کہہ رہا ہے کہ یہ یوں ہے تائے کی اپنی نے نپنی ہے باپ کی اپنی ہے جو اس طرح کیس ہے اور یہ اسی طرح کی ہیں آئیم کنونس پتہ نہیں کوئی اور ہو نہ ہو میں تو لکھتا بھی ہوں عرب سے نہیں مدتوں سے مجھے ان میں کبھی کوئی کلاس نظر نہیں آئی کوئی نظریہ کوئی اصول ہمارے پولیٹکس میں ان چیزوں کا قطعا کوئی وجود ہے ہی نہیں بھلے وہ ذلوکار علی بھٹو جس کو بڑا ہم اس کے لیے میں نے زندگی میں دو تین دفعہ جیل گیا ہوں تو صرف اس بندے کی وجہ سے گیا ہوں تو اس وقت بچے تھے عقل بالکل ہی نہیں تھی اب بھی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑی بندہ تھوڑے تھڑے کھا کے سیکھ جاتا ہے اس کا بھی یہی حال تھا کیا تھا وہ پہلا راؤنڈ دیکھ لیں دوسرا راؤنڈ دیکھ لیں دمپے پاؤں آیا ہے شراب بندفلا بیڑا غرق کر کے دیکھ دیا ایک نومل سوسائٹی کا سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے کلچر انٹریوز کرا دیا کہ ہر گندگی ہر غلازت ہر نجاست وہ کو جی بدصورت عورتوں کی طرح چار پائکی نیچے دھکیل کے اوپر چادر ڈال دوں وہ کر گیا ہے وہ انگی بھی کر گیا